میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں پیچھے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس پر کینسر خاند صاحب کے بیٹے جو شہری آر خاند صاحب جو کینسر میں مبتلا ہے میری ان سے بات ہو رہی تھی تو مجھے دعا کا کہا جب انسان اس حالت پہ ہوتا ہے اور اس سٹیج پہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر سے خلوص ہی نکلتا ہے یعنی جو اندر ہوتا ہے وہی زبان پر جاری ہوتا ہے انہوں نے مجھے کہا کہ ارفان بھائی میری ایک آخری خہش ہے میری ایک آخری خہش ہے ویڈیوٹس اب میں آپ کو بھی سنواتے ہوں ان کی کیا فرما رہی ہے میری ایک آخری خہش ہے بس دعا کریں میری کو آخری خہش پوری ہو جائے یہ آپ سننے گی اور آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا کہ ایک ماتمی عزدان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ایک الی والی کو کس طرح ہونا چاہیے ایک ہنسانی کو کس طرح ہونا چاہیے کہتے ہیں عرفان بھئی میری آخری خیش ہے بس میری یہ دعا ہے تو آپ ان کی آڈیو سنیں اور آپ دعا کریں کہ مولا ان کو شفاہت آتا فرمائیں اور ان کی یہ خیش پوری ہو مولا تمام مومنی جہاں جہاں پیاری والے ہیں مولا سب کو سلامت رکھیں دکھ تقالیف سے امانت آتا فرمائیں اور مولا آل محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہر مومن پر کرم فرمائیں اور اباں میں زمانہ پاکا جلدہ ہو آپ آڈیو سنیں اور شہری آر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کے لئے ایک بار پھر ملتا میں سنیں مولا دے عزدار ہو مولا دے مدہ خان ہو مولا دے اتنی زندگی پہندے ہو کہ اگلے سال تو ساتھ ہے میں جلے کرو گے مولا دے پرشہ گھر چکی ہے زندیر زندی پڑ چکی ہے بس عرفان بھائی آخری تمانہ دے آخری خواہش ہی ہوئے بھائی مولا زندگی لیمین دے پہلے عزداری اچھا بنے نا شمار کریں اب اپنی لیسٹیج اپنی پرشتیج نا لکھیں تے دیڑھنا مولا بنا نجیر زندگی دا پرسہ جڑھا ہے او لازمی مور اللہ تا کریں اس تو بھگا ہے اس تو باد اس اک دیمین موسیقی 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 موسیقی